ہیلو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری آسٹریلیا سٹیڈی ویزا کی سیری چل رہی ہے پوری کی پوری ڈیٹیل میں ہر ایک چیز ڈسکس کریں گے اس میں تو اس میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آسٹریلیا میں فنڈز جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے ویزا میں جیٹی کا ایک بڑا پارٹ ہے اگر فنڈز آپ کے صحیح نہیں ہے صحیح موڈ میں نہیں ہے جب کوئی اس میں اور پرابم ہے تو آپ کا جیٹی کلیر نہیں ہو سکتا ہے تو آج ڈیٹیل میں ڈسکر کریں گے آسٹریلیا کے فنڈز جو ہیں وہ کیسے آپ نے شو کرنے ہیں کون اس کو شو کر سکتا ہے اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے اور کس روب میں آپ نے ان کو سممٹ کرنا ہے یونیورسٹی میں تو ڈیٹیل میں ہر ایک چیز ڈسکر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک جاتے جاتے آپ کو جو آسٹریلیا کے جو فنڈز کو لے کر جتنے بھی کوششن ہیں وہ آپ کے کلیر ہو جائیں گی سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لیجئے گے اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو بات کرتے ہیں آسٹریلیا کا سب سے بڑا کنفیوزن آسٹریلین فنڈز کی آہ اگر ہم آسٹریلیا میں آہ فنڈز کی بات کریں تو بیسکلی چار چیزیں ہیں جو جس کے آپ نے آہ فنڈ شو کرنے ہیں ٹیوشن فیز لیونگ کاسٹ اوبرسیز ہیلتھ کور اینڈ ائر فیر دیکھئے ٹیوشن فیز ایک بڑا پارٹ ہوتی ہے جب کسی بھی کنٹری میں ہم آہ پلائی کرتے ہیں یہاں پہ اگر یہ چار چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب ہم ٹیوشن فیز کی بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کنفیوزن سب سے زیادہ ہوتا ہے جب ہم ٹیوشن فیز کی بات کرتے ہیں تو ایک سال کی فیز آپ نے پے کرنی ہے اگر ایک سال کی فیز مان لیجئے آپ کی ٹوینٹی تھاؤزنڈ ڈالر ہے آپ نے پوری کی پوری فیز پے کر دی تو آپ کو یہ سیکشن دکھانے کی جرورت نہیں ہے یہ اس سیکشن کو ہم کاٹ سکتے ہیں ٹیوشن فیز آپ کو شو کرنے کی جرورت نہیں ہے لیکن مان لیجئے آپ نے یہاں پہ ٹین تھاؤزنڈ پے کیا ٹوینٹی میں سے ٹین تھاؤزنڈ پے کیا تو آپ کو ٹیوشن فیز کا ٹین تھاؤزنڈ یہاں پہ دکھانا ہوگا یہ چیز کا آپ نے یاد رکھنی ہے تو ٹیوشن فیز اگر وانیئر کی پور فل فیز پے ہے تو آپ کو نہیں دکھانا ہے تو آپ کو یہی تین چیزیں دکھانی ہے لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی فیز پینڈنگ ہے وہ پینڈنگ فیز آپ کو ان تین کیجوں کے ساتھ میں دکھانی ہوگی فنڈز کے روپ میں تو یہ ٹیوشن فیز ہوگی دوسرا ہے لیونگ کاؤسٹ یہ فکس ہے لیونگ کاؤسٹ جو ہاں اگر آپ سنگل اپلائی کرتے ہیں جو سنگل اپلیکنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹوینٹی تھاؤزنڈ فورٹی ون کنیڈیا آسٹریلین ڈالر ہے اگر آپ اپنے سپاؤس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا میں آپ سپاؤس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں سپاؤس آپ کا جا سکتا ہے اس میں الگ سے ویڈیو پڑھوں گا لیکن ایک کنڈیشن اس میں ہوتی ہے آپ کی وانیئر اولڈ میریج مانگتی ہیں دوسرا آپ کا سپاؤس جو ہے وہ گریجوٹ ہونا چاہیے جو دو کنڈیشنز اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ سپاؤس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اب جب سپاؤس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو یہ تو آپ نے شو کرنا ہی کرنا ہے یہ تو اپلیکنٹ کے لیے اس کے ساتھ ایڈ ہو جانا ہے سیون تھری سکس ٹو اسٹریلین ڈالر تو ساتھ میں یہ آپ کو جو ہے ایڈ کر کے چلنا ہے لیکن کئی جو کپل ہوتے ہیں ان کے آگے ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چائلڈ کے الگ سے ایڈ ہو جائیں گے تری وان فائی ٹو اسٹریلین ڈالر تو اگر سنگل اپلیکنٹ کر رہا ہے تو صرف آپ نے اکیس ہزار ڈالر دکھانا ہے لیکن اگر پارٹنر کے ساتھ ہے تو سیون تھری سکس ٹو اس کے میں ایڈ ہو جانے ہیں اگر چائلڈ بھی کر رہا ہے تو تینوں کو ایڈ کر لیجیے یہ آپ کے لیونگ سپینس بننے ہے تو یہ آپ کے لیونگ سپینس ہو گئے اگر میں سنگل کی بات کروں تو موٹا موٹا دس بارہ لاکھ لگا کے چلیے اس کا سنگل کا انڈیا روپیز میں آتا ہے اس کے بعد ہو گیا اور آب سیitionally کرتا ہے آپ کتنے سال کی mencionool کے لیے جا رہے ہیں تو اسی لیے اس کو آہ جو ہے Origin ہیں저 mentioned to ڈالر لکھا گیا کہ مان لئے جیے آپ دو سال کے جا رہے ہیں تو آراؤنڈ وہ فیفٹیند بنے گا لیکن آپ تین سال کے جا رہے ہیں تو وہ 2000 تک ہو سکتا ہے telefon آپ کس جنسی سے جو ہے اپنا verstehen ہیلتھ کابر لے رہے ہیں تو تاونلائن جا کر سکتے ہیں بوپا ہے آلائنز بجاج جس کو بولتے ہیں وہ ہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد ایئر فیر ہے جا آپ کا ٹریول کہا نہیں جانے کا خرص ہے تو وہ ٹو تھوزنڈ اسٹریلین ڈالر فکس ہے تو اوورال آپ کا جو ٹیوشن فیس ہو گئی اگر کوئی پینڈنگ ہے اگر پینڈنگ نہیں ہے ایک سال کی فیس پے کر دی ہے تو اس کو کاٹ دیجئے یہ شو نہیں کرنا ہے اس کے بعد لیونگ کاؤسٹ ہے جو میں نے بتا دی سنگل کے لیے کتنی ہے سپاؤس کے لیے کتنی ہے اور چائلڈ کے لیے کتنی ہے اگر تینوں کر رہے ہیں کے ساتھ میں تو تینوں کو جوڑ لیجئے اس کے بعد اوورسیز ہیلتھ کور ہے جو پندرہ سو دو ہیار اسٹریلین ڈالر ہوتا ہے ایئر فیر ہے ٹو تھوزنڈ اسٹریلین ڈالر ہے تو یہ سارے کے سارے ایڈ کر لیجئے یہ آپ کے جو ہیں فنڈ بنتے ہیں موٹا موٹا بتاؤں اگر آپ انڈین روپیز میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ سنگل اپلیکنٹ کے طور پر اپلائی کر رہے ہیں تو اگر تو آپ نے ایک سال کی فیز پے کر دی ہے تو آپ کو چودہ سے پندرہ لاکھ روپیہ دکھانا ہے لیکن اگر آپ نے ایک سال کی فیز پے نہیں کی ہے سکس منت کی فیز مان لیجئے آپ کی ساتھ لاکھ فیز پینڈنگ ہے تو پندرہ پلس ساتھ ٹوئنٹی ٹو لاکھ تک آپ کو فنڈ دکھانے ہیں تو یہ موٹا موٹا انڈین روپیز میں پندرہ ایک سال کی فیز کے ساتھ بائیس اگر آپ نے سکس منت کی فیز پے کی ہے تو یہ آپ کے فنڈ ہوگے اب جو فنڈز ہیں وہ آپ کی جو فنڈز آپ دکھاتے ہیں پہلی اس میں سپانسر کون کون کر سکتا ہے آپ کو کون کون دکھا سکتا ہے اس میں پیرنٹس ہیں آپ کے جو آپ کے سپانسر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ان لاؤز بھی ہو سکتے ہیں جو میریڈ ہیں آپ کے پیرنٹس سے ساتھ ساتھ آپ کے جو ان لاؤز ہیں آپ کے ہزمنٹ کے جو مدرف آدھر ہیں وہ بھی آپ کے سپانسر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ گرانٹ پیرنٹس ہیں آپ کے دادہ دادی نانانی وہ دکھا سکتے ہیں سبلنگز ہیں اگر آپ کا بھائی بہن ہے کوئی وہ دکھا سکتے ہیں میجرلی آئی آئی سٹرونگلی ریکمینڈ کے یہ جو پارٹیز ہیں یہی آپ کے فنڈ دکھائیں ہاں آپ انکل کو آنٹ کو اپنی کو انوالو کر سکتے ہیں لیکن نہ کیجئے تو آپ کے لیے بیٹر ہے جتنے آپ کے فنڈ آپ کا فرسٹ بلٹ اس کو فرسٹ بلٹ بولتے ہیں جتنے فنڈ یہ شو کریں گے اتنی ہی اس کی اثنی سٹی زیادہ ہوگی اس نہ ہی آپ کے جیٹی کیپ اپروبل کے جیدہ چانس ہوں گے تو یہ سارے آپ کے فنڈ شو کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات بتا دوں جس نے بھی آپ کے فنڈ شو کرنے ہیں اس کا ریلیشنشپ پروف ضرور لگنا ہے مان لیجئے آپ کے دادا جو ہیں آپ کا فنڈ شو کر رہے ہیں تو اس کا ریلیشنشیپ پروف جو ہے آپ کو دکھانا پڑے گا آپ کے فادر کے نام کسی بھی ڈاکومنٹ پروف میں آپ کے دادا کا نام ہوگا آپ کے آپ کے میں آپ کے فادر کا ہوگا تو جو جب دونوں ڈاکومنٹ لگ جائیں گے تو یہ پروف ہو جائے گا کہ وہ آپ کے فادر کے فادر ہیں جانے کے آپ کے دادا جی ہے تو ریلیشنشیپ پروف آپ کو بتانا ہے وہاں پہ تو یہ جو پارٹیز ہیں جو آپ کے فنڈ شو کر سکتی ہیں تین سے زیادہ میکسمم دور کیے میں ریکمنٹ کروں گا دور کیے لیکن زیادہ زیادہ اگر آپ کے بہت زیادہ فنڈ کا گھیم پہ پڑے ہیں تو تین سے زیادہ سپانسر آپ کے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو فنڈ کیسے دکھانے ہے سیونگ میں ہو سکتے ہیں مالی جی آپ کے سپانسر کے سیونگ آنڈ میں وہ پڑے ہیں تیری تری منس اول موسٹلی یونیویسٹی تری منس اول مانگتی ہے ایف ڈی پڑی ہے وہ بھی تین مند مہینے پرانی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایجوکیشن لون دکھا سکتے ہیں آپ اس کا آپ کو شینکشن لیٹر چاہیے ہوگا پرسن لون اگر آپ نے لیا ہے اس کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم کسی پرپس کے لیے بھی جوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لون لیپ جس کو بولتے ہیں لون گینسٹ پروپٹی اگر یہ ہے یہ ساری چیچے ہیں تو آپ کی فریش بھی چل جاتی ہیں کیونکہ لون گینسٹ پروپٹی آپ نے سیل کی پروپٹی سیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو فنڈ آپ کے کاؤنٹ میں آگے تو وہ فریش فنڈ بھی چل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے پرویڈنٹ فنڈ ہو گیا پرویڈنٹ فنڈ جو ہے آپ دکھا سکتے ہیں لیکن پرویڈنٹ فنڈ کے جو آپ دکھائیں گے اس لیٹر میں جو کو لکھا ہونا چاہیے کہ یہ فنڈ جو ہے آپ سٹڈی ویزا کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی بقیدہ امونٹ کے پرویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کی ساری کی ساری امونٹ ایک ٹائم پہ وڈرال نہیں ہو سکتی ہے جتنی بھی امونٹ وڈرال ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ لکھی ہونی چاہیے کہ اتنی امونٹ وڈرال ہو سکتی ہے اور یہ سٹڈی پرپس کے لیے یوز ہو سکتی ہے تو یہ سارے کے سارے طریقے ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں آپ کس موڑ میں ان فنڈز کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو آپ سیلری سٹیٹمنٹ لگائیے ساتھ میں بیلنس لیٹر آپ کا جو بینک کا وہ لگنا ہے تو سیلری سٹیٹمنٹ اگر سیونگ میں پڑے ہیں سیلری سٹیٹمنٹ پلس بیلنس لیٹر اگر ایفڈی ہے تو اس کا ایفڈی کی کاپی اس میں بقیدہ جو ہے جو اسٹیم بغیرہ لگی ہونی چاہیے بغیدہ وہ اور پلس اس کا کورنگ لیٹر کیونکہ ایفڈی کا کورنگ لیٹر بھی جروری ہے اس میں بینک لکھ کے دیتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں یہ ہولڈ یہ جو منی ہے ایفڈی کے روب میں ہولڈ ہے اتنی ٹائم سے ہولڈ ہے اور اس کی مچورٹی جو ہے وہ جو ہے ممونٹ اتنی ہے تو کورنگ لیٹر ایفڈی کا جرور ہونا چاہیے اگر لون لے رہے ہیں کسی درہ کا تو لون شنکشن لیٹر آپ کو لگانا ہے تو یہ موڈ ہیں جس کے تھرو آپ یونیورسٹی کو یہ ساری چیزیں بھیج سکتے ہیں اب فنڈ آپ کو میرے خیال سے کلیر ہو گئے ہوں گے موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں اگر یہ چیزیں آپ فنڈ صحیح روپ سے شو کر رہے ہیں آپ کا سپانسر صحیح ہے اور آپ کی جو موڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے تو آپ کا جی ٹی کم سے کم فنڈ کی وجہ سے نہیں رکے گا لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جب آپ اسٹریلیا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کو بڑے طریقے سے کرنا ہے بہت ہی بڑی ہے طریقے سے فنینشل میں پورے ڈسک کر سکتا تھا لیکن جو ویڈیو لمبی ہو جاتی کبھی پھر فنینشل بھی کریں گے جس میں آئی ٹی آر کتنی ہیں جہاں آپ نے کیا آپ اگری کلچر والا کیا یوز کر سکتا ہے وہ الگ ویڈیو میں کریں گے فیلحال یہ فنڈز ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے راج بی چہل تینکیو سو مچ